اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاجہ علی بخیر ہوں گے آج ہم سر کے بال پہ کیا جانے والا محبت کا جادو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں یہ ایک تلسم ہے بلیک ماجیک سفلی عمل کا ایک تلسم ہے جو سر کے بال پہ کیا جانے والا ہے یعنی اس عمل کو آپ محبوب کے سر کے بال پہ کریں گے تو یقین جانئے کہ وہ آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا یہ سر کے اوپر جو جادو کیا جاتا ہے یہ کئی طریقے سے کیا جاتا ہے کبھی کبھی یہ کسی کو بیمار کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے کبھی کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے کبھی کبھی کسی کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے کسی سے کوئی کام ٹکلوانے کے لیے کیا جاتا ہے کبھی کبھی کوئی بات منوانے کے لیے متی و فرماوردار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی محبت کے لیے بھی کیا جاتا ہے تو ہمارے چینل پر جتنے بھی عملیات موجود ہیں ان میں سے کسی میں بھی کسی کو نقصان پہچانے والی بات کبھی بتائی نہیں گئی ہے اور انشاءاللہ بتائی جائے گی کہ جس سے کسی کو نقصان ہو ہم صرف لوگوں کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے ویڈیوز لے کر کے آتے رہتے ہیں تو اگر کسی کے سر کے بال پہ یہ عمل کیا جائے گا تو یقین جانئے کہ جس کے لیے جس کے سر کے بال پہ آپ کرو گے وہ آپ کی محبت میں پوری طرح سے دیوانہ ہو جائے گا اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا محبوب دور رہتا ہے تو کیا کریں اگر آپ کا محبوب دور رہتا ہے تو آپ اپنے سر کے بال پہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنے محبوب کے سر کا بال حاصل کریں اور اس کے بعد اس عمل کو انجام دے لیکن اگر دور دور رہتا ہے آپ کا محبوب مجبوری ہے آپ کی آپ کو محبوب کے سر کا بال نہیں مل سکتا تو پھر آپ اپنے سر کا بال ایک بال لینا ہے صرف چاہے اپنا لیں یا اپنے محبوب کے سر کا ایک بال لیں چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی مسئلہ نہیں کرتا ایک بال لینا ہے اور اس پہ یہ عمل کرنا ہے کرنا کیسے آپ کو اتوار یا منگل کے دن صرف دو دن ہی اس عمل کو انجام دیا جا سکتا ہے چاہے اتوار کے دن کریں یا منگل کے دن کریں اتوار یا منگل کے دن چاہیے کہ اپنے محبوب کا بال حاصل کریں یہ اتوار یا منگل کے دن ہی محبوب کا بال حاصل کریں دن میں سورج نکلنے سے لے کر کے یعنی کی طلوعِ افتاب سے لے کر کے غروبِ افتاب تک یعنی کی سورج اُبھرنے سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک ہی یعنی پھورے دن میں کبھی بھی آپ سر کے بال کو حاصل کر سکتے ہیں اگر اندر دور رہتا ہے محبوب مجبوری ہے سر کا بال نہیں مل سکتا تو پھر اپنے سر سے ایک بال توڑ لیں ٹھیک ہے یا اگر آپ کے سر کے بال پہلے سے ٹوٹے ہو گئے ہیں ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو پھر وہی ایک سر کا بال لے لیں اس بال کو اپنے پاس رکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو اتوار یا منگل کے دن کی بال لینا ہے اور اسی دن اسے نقش کو تیار کرنا ہے اس نقش کو تیار کرنے سے پہلے اس کی زکاة ادا کرنی ہے زکاة اپنی حیثیت کے مطابق کسی غریب کو کچھ پیسے آنا جگلہ جو بھی آپ سے ہو سکے وہ آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد میں اسے نقش کو تیار کرنا ہے نقش تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے سادہ کاغذ اور کسی بھی کلر کا کوئی بھی پھلے لیں اس سے آپ کو اس طریقے سے ایک باکس بنانا ہے اس کے بعد دو لکی رہا ایسے کہے چلیں دو لکی رہا ایسے کہے چلیں تو اس طریقے سے یہ ہو جائے گا پھر یہ دو حالہ جیسا بنا ہوا ہے چاند کے حالے جیسا جو بنا ہوا ہے اس طریقے سے دو یہ بنانا ہے پھر ٹھیک ہے پہلے نیچے والا بنا ہے پھر اس کے اوپر بنائے اس کے بعد میں آپ کو یہ تین لکھنا ہے پھر یہ چار لکھنا ہے پھر یہ دو لکھنا ہے پھر یہ ایک لکھنا ہے اور یہ پھر سات لکھنا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ یہاں پہ نیچے نیچے آپ کو اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے اور اپنا نام لکھنا ہے ماں کا نام پتا ہو تو ماں کے نام کے ساتھ میں اپنا نام لکھیں اور اس کا نام لکھیں ماں کا نام نہ پتا ہو تو صرف اس کا نام لکھیں اور اپنا نام لکھیں اس کے بعد میں کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو ایک بال محبوب کا لیا ہے اس بال کو اس نقش کے اوپر رکھتا ہے اگر محبوب کا بال نہیں ملتا ہے تو آپ اپنے سر کے بال کو اس نقش کے اوپر رکھیں اس کے بعد اس کو تعویز بنایں جیسے کی تعویز بنایا جاتا ہے تعویز بنا کے اس کو آپ اپنے بازو پر باندھ لیں اگر بازو میں نہیں باندھ سکتے تو گلے میں باندھ لیں اگر یہ دونوں جگہ ممکن نہیں ہے تو پھر آپ اپنی کمر میں باندھ لیں ٹھیک کمر میں بھی باندھ سکتے ہیں دھاگے میں کر کے بلیک کلر کی کپڑے میں کر کے تعویز بنا کے جیسے بنایا جاتے ہیں ویسے کر کے باندھ لیں ایسا کرنے سے انشاءاللہ اگر آپ جسے جائز مقصد کے لئے شادی وغیرہ کرنے کے لئے کرتے ہیں تو اس کے دوسرے دن ہی باندھنے کے دوسرے دن ہی وہ آپ سے شادی کرنے کو تیار ہو جائے گا راضی ہو جائے گا یا جس کے لئے یوں ہی کیا ہے آپ نے کسی کو اپنی محبت میں بے قرار کرنے کے لئے تو وہ بھی آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا اور آپ سے relation رکھنے کو تیار ہو جائے گا اس کے بعد میں جب وہ محبوب آپ کا relation رکھنے کو تیار ہو جائے تو اس تعویز کو کھولنا ہے کھول کر کے بہتے ہوئے پانی میں ڈال دینا ہے تاکہ یہ تعویز تھنڈا ہو سکے پانی میں ڈال دینا ہے اور یہ تعویز تھنڈا ہو جائے گا اور اس کا اثر پوری زندگی کے لئے رہے گا اس چیز کو دیان میں رہے پوری زندگی کے لئے اس کا اثر رہے گا اگر آپ وقتی طور کے لئے کرنا چاہے تو پھر اس عمل کو نہ ہی کریں تو بہتر ورنہ آپ اپنے رزقے پر کر سکتے ہیں یہ تھا مختصر سا عمل کوئی اور مسئلہ ہوا آپ ہمیں ضرور بتائیں ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک لئے اجازت دے والسلام علیکم ورحمت اللہ